بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ علم ادو زکاة العلم اے طلبہ علم تم جو ہے علم کی زکاة ادا کرو تو وہ کہتے تھے کہ حضرت علم کی زکاة کا کیا مطلب ہے علم کی زکاة کا مطلب یہ ہے کہ اگر سو حدیثیں تم پڑھو اس میں کم سے کم ایک حدیث پر عمل کر لیا کرو تو سو میں سے ایک حدیث پر عمل کر لیا کرو گے تو گوئے کہ علم کی زکاة ادا ہو جائے گی تو یہ ان کو اللہ نے مقام عطا کر رکھا تو ان کی ایک بہن تھی بہن کا کی بیٹا تھا اور بیٹا کون ہے یہ جنید بغدادی جنید بغدادی کے مامو ہیں سالی بن عبداللہ تستری تو ایک مرتب وہ بہن آئیں تو انہوں نے مامو سے کہا جنید بغدادی کے مامو سے کہا کہ یہ بھانجو کو اپنے پاس کچھ دن رکھو اور کبھی کبھی اللہ اللہ سکھا دیا کر اس کو اس وقت جنید بغدادی کے عمر سات سال تھی اب یہ مامو نے اپنے پاس رکھ لیا وہ مدرسے اور خانقہ میں اب وہ جنید بغدادی سات سال کے عمر سے ان کے ساتھ تاجد پڑھتے لا علیہ اللہ کے ذکر کرتے تو ان کے ساتھ صبح شام یہ ذکر و عذکار میں لگ گیا تو ایک مرتبہ یہ کہ کھانا کھا رہے تھے تو این اس وقت میں یہ وہ بہن آ گئی ملنے کے لیے تو دیکھا کہ کھانا جب دستر خان پر بیٹھے ہیں مامو اور بھانجا کہ مامو کے سامنے تو مرغ مسلم ہے مرغ مسلم چوزے کا شوربہ یہ کھا رہے ہیں اور ان کے سامنے پتلی دال ہے اب وہ بہن نے جب دیکھا تو کہا کہ بھائی جان بڑا افسوس ہوا آپ اپنے بھانجا کو یہ کیا کھلا رہے ہیں اور آپ خود دیکھے کیا کھا رہے ہیں جیسے بہنیں کہہ دیتی ہیں تو یہ بات کہی تو یہ جیسی یہ کہا تو حضرت نے جو وہ مرغ کھایا تھا اس کی ہڈییں اکٹھی کی اور اکٹھی کر کے فرمایا کم بی اذن اللہ ان ہڈیوں کو کہا کھڑی ہو جا اللہ کے حکم سے وہ زندہ مرغ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو گیا اذان دینے لگا یہ نظارہ بہن نے دیکھا ہے یہ کیا تو بہن سے کہا بہن جب یہ تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو یہ مرغ مسلم کھائے گا ابھی اس کو دال کھانے دو کیونکہ ابھی تربیت کے پراسی چل رہے ہیں تو یہ ہوتی ہے کہ بزرگوں کے پاس جب اولادوں کو چھوڑا جائے اور وہ جس طریقے سے لے کے چلے تو پھر ماں باپ کو آنکھیں بند کر لینے چاہئے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے پراسیس وہ ہی جانتے ہیں کہ تربیت کے کیا پراسیس ہے کہ اب وہ ان کی مقام کیا ہے کہ انہوں نے دم کیا ان کی کرامہ ظاہر ہوئی کہ جناب وہ چوہ سے زندہ ہو گیا فرمایا کہ اس مقام میں جب یہ پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی مرغ مسلم اس طرح ملیں گے تو لیکن تو پریشان نہ ہو کتنا بڑا سبق ہے کتنا بڑا سبق ہے کہ یہ صوبت میں رہے کہ تربیت اس راستے میں اس طریقے سے ہوتی ہے اور اس طرح اللہ تبارک وطالہ بلندیاں تا فرماتے ہیں اور ایسے دینی اور عالمی جو استاد ہیں ان کو کوئسٹن بھی نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بلکل بہت تربیت کرتا رہے تربیت کرتا رہے بہت خوب موسیقی